اسلام علیکم ویورز میرا نام زیادہ رحمان ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گراؤنڈیلٹرز ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے پونے چار چار ملے کے دو ڈوپلیکس ویلاز لے کریں جو کربل ہے سیل کے لیے ویورز اس گھر کو بڑے ہی اچھے طریقے سے ان ویلاز کو ڈیزائن کیا گیا ہے لوکیشن ان کی بڑی زبردست ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بتا دے جاؤں آدھ کی جو پروبرٹی ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس کی جو گلی ہے وہ کلوز ہے تو ویڈیو بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل پر آپ لوگ فرسٹرم آئے ہیں تو کرنیل ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں بڑھتے ہیں جی ویورز آج کی خوبصورت دوپلیکس ویلاز کی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ویورز میں اس گھر کی لوکیشن کو ڈسکس کر لیتا ہوں میرے پاس تو ویورز گھر آ رہے ہیں ان کی لوکیشن جو ہے یہ گرین لین بارٹا چوک رال فنڈے میں لوکیٹڈ ہے آپ بیسے کافی لوگ بارٹا چوک سے واقف ہوں گے اور اس کے ساتھ سی ڈی سیکٹر آئی فورٹین سے بھی واقف ہوں گے تو یہ جو گرین ویلی ہے یا گرین لین یہ بلکل یہاں سے واکنگ ڈسنس بھی ہے سی ڈی سیکٹر آئی فورٹین کے جی تو میں ان ویلاس کی ویورز بات کروں میرے رائیڈ سیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے ہی موڈرن طریقے سے ان ویلاس کو خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے ویورز ان ویلاس کے اندر بھی کام بہت نفاصل سے ہوا ہے کنسکشن کالٹی بہت امیزنگ ہے گھر کے اندر فٹنگز اچھی یوز کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام خصوصیات ہونے کے ساتھ ساتھ ویورز اس گھر کی جو رائیڈ سکی گئی ہے یہ کلوز اینڈ اس کی سٹیٹ ہے یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھر کی گلی بند ہے اور اس کے ساتھ باہر جو مین گیٹ جو ہے اس کی انٹرنس گلی وہاں پہ بھی گیٹ انسٹالڈ ہے اس گھر کو لینے کا آپ کو سب سے بڑے ایڈوانٹی یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ فیملی سیٹل کرتے ہیں تو گھر ہور آلز یہاں پہ سیکیور ہے ویڈیو میں جو میں آپ لوگوں دکھاؤں گا وہ رائیڈ سیٹ والا بلا دکھاؤں گا لیف سیٹ والے اسے نہیں دکھا رہا چونکہ جس طرح رائیڈ سیٹ کا کام ہوا ہے سیم اسی کام جو ہے وہ آپ کے لیف سیٹ پہ بلا پہ ہے فرق اتنا ہے کہ اس کا لی آؤٹ جو ہے وہ رائیڈ سیٹ پہ ہے اور اس کا جو لی آؤٹ ہے وہ لیف سیٹ پہ ہے اب بات کریں کہ سب سے پہلے گھر ویلاز کی الیویشن کی تو الیویشن میں آپ دیکھیں گے خوبصورت راک وال کا یوز کیا گیا ہے لائٹ براؤن اور ڈارک براؤن یا اورنڈ شیٹ اس کے بڑا پیارا کمیشن آپ کو اس کے لی آؤٹ میں ملے گا سپاٹ لائٹس کا جو ہے وہ بھی یوز کیا گیا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو تھوڑا گیا لے کے چلوں تو یہ رائیڈ سیٹ پہ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ راک وال جو ہے آف وائٹ کلر میں یا کیرمل کلر میں یہاں پہ راک وال دیا گیا ہے بیچ میں بلیک ان گول جو راک وال ہے وہ بھی دیا گیا اور ساتھ میں ایس ایم ڈی لائٹس انسٹال کی گئی ہیں گیٹ ورک بہت زبردہ سی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں گیٹ ورک کو بڑے خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے بلیک ان گلو گولڈ کلر میں بیچ میں ورساشے کی برینڈنگ ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ کروم کی جو پلیٹس ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گی کار ریم کی بات اگر کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ٹف ٹائل جو ہے کار ریم پہ ملے گی اس کے ساتھ ساتھ گھر کے سامنے بھی آپ ازنیا پہ گاڑی پار کر سکتے ہیں تو میں سٹپ ان ہو رہا ہوں گی اس پروپٹی کے اندر گیٹ کو ایکسس کرتے ہوئے یہاں سے پروپٹی کے اندر سٹپ ان ہو چکے ہیں آپ کو ایک چیز میں بتاتا چلوں گھر کے اندر ایک اور اچھی کالٹی یہ ہے کہ یہ گھر بیسے ہے تو پونے چار ملے کا لیکن لیاوٹ جب آپ دیکھیں گے یہ آپ کو لگے کہ ایک گھر جو ہے بڑا گھر ہے چونکہ اس کو اتنے اچھے طریقے سے اس کے سپیس کو یوٹلائز کیا گیا ہے ہر جگہ آپ کو سپیشیس پیس ہوئے وہ ملے گی یہ جی مین گراج ہے گراج میں آپ دیکھیں گے اس لیے یہاں پہ گھاڑی پارک ہو سکتی ہے لیف سیٹ پر کر کے یہاں پہ آپ کو وارٹر ٹینک کی سپیس دی گئی ہے اس کے ساتھ وارٹر اپلی افت مشین ہے اس گھر کے خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک پروپر ڈیبل یونٹ ہاؤس ہے دونوں جو پورشنز ہیں وہ سیپریٹ ٹرکے گئے ہیں یہ گھر کا گراؤن فلور ہے اور اس کے ساتھ جو یہ سٹیرز ہیں یہ آپ کو گھر کے فرسٹ ٹھور کے ایکسس دے گی یہ بیورزی جو پروپرٹی ہے یہ آپ اس کو ڈیرٹ سٹوری ہاؤس کہہ سکتے ہیں چونکہ گھر کے اوپر جو ممٹی ہے وہ بھی اویلیبل ہے تو تھوڑی دیر میں ہم اس کی جو اوپر والی سٹوری ہے ممٹی وہ بھی آپ کو میں وزٹ کراؤں گا رائٹ سر پر کر کے یہاں پہ آپ کو ایک فرنٹ پہ گیلری مل جائے گی بسکلی لانڈری سپیس ہے یہاں پہ آپ لانڈری بغیرہ جو ہیزیلی کر سکتے ہیں گھر کے انٹرنس آپ کو تھوڑا گائیٹ کر دیتا ہوں تو سامنے گھر کی گرینڈ انٹرنس ہے اور اسی انٹرنس کے ساتھ رائٹ سر پہ کر کے گھر کا مین ڈرائنگ روم ہے ہم گرینڈ انٹرنس سے انسائیڈ موو ہوں گے تو یہ جی میورز میں سٹیپ ان ہو چکا ہوں سب سے پہلے اس کے میں وڈ ور کی بات کروں تو گھر کے اندر لکڑی جو ہے وڈ جو ہے وہ بڑی اچھی کالٹی کے یوز کی گئی ہے اس میں آپ دیکھ رکھیں بڑے ہی آرٹسٹک انہوں نے کام کیا ہے اس کی وڈ گرینز بھی وزیبل ہیں اور اس کے ساتھ فیٹنگز وغیرہ سیڈو پہ جو کبزے وغیرہ وہ بھی اچھی کالٹی کے ہیں ویگرز جیسی آپ سٹیپ ان ہوتے ہیں تو آپ کو گھر کے خوبصورت جو ہے ٹی وی لاؤنج کا ویو آپ کو میں دیتا ہوں اس کا ٹی وی لاؤنج بڑے ڈیفرنٹ ترکی سے دیزائن کیا گیا ہے تو یہ جی دیکھیں ماشاء اللہ اس کا ٹی وی لاؤنج کا ویو بڑا خوبصورت آپ کو سامنے دیکھیں یہ بیسیکلی میڈیا وال دی گئی ہے بلکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ڈیزائن ہے آج کل میڈیا وال آپ نے دیکھا کہ لوگ ڈیزائن تو کرتے ہیں لیکن اس کا جو ڈیزائن ورک ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے سامنے بیچ ہے میڈیا کنسول کی سپیز دی بھی ہے ٹی وی لاؤنج میں آپ سیلنگ کا کام دیکھیں گے تو سیلنگ دو ترکی دی بھی ہے سامنے کچن کی جو سیلنگ اس میں نیون لائٹ کا یوز کیا گیا ہے سامنے جی یہ درائنگ روم کے سپیز ہے آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ گھر کا درائنگ روم اور ٹی وی لاؤنج بلکے جتنی بھی فلورنگ گا گیا ہے بلک کلر کی جو سکٹنگ ہے ساتھ میں وہ بھی دی گئی ہے اس گھر کے درائنگ روم کو جو ہے وہ اوپن رکھا گیا ہے آپ اس میں پارٹیشن کر کے اس کو سپرٹ بھی کر سکتے ہیں تو درائنگ روم میں سٹیپ ان ہو چکے ہیں آپ کو وائٹ واش ملے گا اس کے ساتھ بیچ میں آپ کے خوبصورت جو ہے یہاں پہ موڈرن شینڈلیر جو ہے وہ پروائیٹ کی گئی ہے وائٹ سپوٹ لائٹ جو ہے وہ بھی ساتھ میں سراؤنڈ کر رہی ہے کچن جی کوکلی دکھا دیتا ہوں تو یہ کچن کا مین ڈور ورک ہے ساری واشنوم کا ڈور ورک ہے بایر سے دیکھیں جی یہاں پہ ووڈ ورک کا پولش رواب ہے اور یہ انسائیڈ جو ہے ویدر شیلد جو ہے وہ دی گئی ہے ویورز یہ چیزیں چھوٹی 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 چیزیں آپ نے لازمی نوٹ کرنی ہے اس سے آپ کو ایڈی ہوگا کہ اگر کی کنسکشن کالٹی کتنے زبردیس ہیں انہوں نے یہاں پہ حالانکہ گر چھوٹا گر ہے لیکن یہاں پہ ویدر شیلد جو ہے وہ یہاں پہ پروائیٹ کی گئی ہے یہ جی اس کے واشنوم کے سپیس ہے انڈین کمبوٹ دیا ہے انگلیش کمبوٹ دیا ہے سابقا جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے سپیس دی بھی ہے ویورز اب آپ لوگوں میں اس گھر کا کچن دکھانے جا رہا ہوں کچن دکھانے سے پہلے آپ کو دو تین اور چیزیں میں شیئر کرنا لازمی سمجھوں گا اس گھر کا جو نقشہ جو ہے ویورز وہ ٹی اے میں سے پاسٹ ہے ڈبل سٹوری کا اس کے ساتھ ساتھ یہ دہی پروپٹی ہے اس کے اوپر جو ریجسٹر کا خرچہ وہ بھی کافی کام ہے تو اس پروپٹی کو آپ انویسمنٹ کے پوائنٹ افیو سے بھی لیتے ہیں یہ آپ کے لئے کافی فیزیبل آپشن ہو سکتی ہے سامنے جی کچن ہے کچن میں دیکھیں گے سب سے پہلے اس کے لور موڈیولز ہیں اس میں آپ کو ٹو ٹون کلر جو ہے وہ نظر آئے گا ہے ریڈ وائن کلر ہے اس کے ساتھ جو ہے آف ویڈ کلر کے بڑا خوصورت کمبینیشن ہے ساتھ میں یہاں پہ آپ کو جو نہیں ہینڈلز ملیں گے کروم کے یہ جی اس کے مین واشنگ بیسن ہے واشنگ بیسن کے سپلکل اوپر جو ہے وینٹیلیشن پرپوس کلے وینڈو دی گئی ہے سکیوٹی کریلنگ کی ہوئی ہے یہ جی اس کے فرنٹ موڈیولز ہیں اس کے اپر موڈیولز ہیں سیم شیٹس یوز کی گئی ہیں اور بلکل سامنے یہاں پہ آپ کو دو ترکی جو ٹائلنگ جو ہے کچن کو ساپ سے جو یہاں پہ آپ کو ٹائلنگ دی گئی ہے یہی آپ کی برنر کے سپیس ہے اور نیچے آپ جو ہے رینج ہوت اس میں انسٹال کریں گے گھر کے اگر میں اکومیڈیشن کی بات کروں تو دو بیڈرومز اس کے نقشے کے ساپ سے دو بیڈرومز گراؤنڈ فور میں لوکیٹڈ ہے رائیڈ سیٹ پہ کر کے بیڈ فرسٹ ہے اور پھر لیف سیٹ پہ کر کے سیکنڈ بیڈ ہے تو بیڈ فرسٹ یہ دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ یہ پہلا بیڈ ہے اگین یہاں پہ ماربل فلورنگ ہوئی ہے بلیک لکے سکٹنگ دی گئی ہے تو ایک لیر اس کے ساتھ یہ ہے اس کے ساتھ یہ سیکنڈ لیر ہے اور پھر تھرڈ لیر ہے مطلب اس میں جو سٹوری جہاں وہ کافی زیادہ دی گئی ہے لیف سیٹ پہ کر کے جی بیورز یہ آپ کو ایک وینٹیلیشن وینڈو ہے اور اس کے ساتھ میں بتاتا جاؤں وینٹیلیشن وینڈو کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹی سی سٹریٹ بھی دی گئی ہے تو یہ گھر کسی حد تک آپ کا مینی کورنر ہاؤس میں بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے یہ جی گھر کا ڈیس اس کے ذریعے سے اس مکمل گھر کو روشن اور ہوادار رکھا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کا سامنے آپ کو روم کا واش روم دکھانا جا رہا ہوں یہ آپ کو واش روم کے سپیس پھلے گی اس پر ٹو 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 ٹائل بار کا کام جو ہے وہ ہو گا ہے واش روم دونوں بیڈروم کا ویورز کامن واش روم ہے اسی واش روم کو آپ دونوں بیڈروم کے لیے یوز کریں گے اگر آپ کی تھی بیک بیڈروم کے لیے شاید کے لیے گیز ولاسی المقas لجاب بیش پی اپنے اللہ خوش روم کی وجود تو امید کرتا ہوں گراؤنڈ فلور کا وزرٹ پسند ہوگا اب یہاں سے آپ کو فرسٹ فلور کی طرف لے کر چلنا ہوں اور پھر گر کے ہم دیمانڈ وغیرہ کو بھی ڈسکس کرتے ہیں چینل پر ویورز اگر آپ لوگ فرسٹ امائیں تو کانلی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنے سکے فرسٹ فلور کی طرف ہم جا رہے ہیں آپ سے ایک دو اور بھی چیزیں ڈسکرس کر لیتا ہوں گر کے اندر جو یوٹیلیٹی ہے اس کے حوالے سے میں بتا دوں کو اس کے سٹریٹ میں جو ہے گیس جو ہے وہ موجود ہے میں آپ کو تھوڑی دیر میں میٹر بھی دکھا دوں گا جو کہ اس آلڈی لگے میں اس گر کے اندر جو گیس کے جتی بھی پروسس ہے اپلیکیشنز کا وہ ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گیرز یہاں گر کے اندر بجلی جو ہے وہ بھی موجود ہے تو ہر لیاز سے ماشاءاللہ یہ گھر جو آپ لوگ کے لئے کافی فیزیبل ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو خرید دیں دور اوپن ہو چکا ہے اب آپ لوگوں میں فرس فلور کا بھیو دوں گا چونکہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ آپ کا ایک ڈیٹ سوری ہاؤس ہے اوپر ایک ممٹی اویلیبل ہے لیاؤٹ آپ کچھ اس طرح سے ڈیزائن کریں گے یہ آپ کا جو ہے گھر کا یہاں پر ایک بیڈ روم آ جائے گا اس کے ساتھ آپ کا بیگ پر ایک کامل واش روم ہوگا ایک بیڈ یہاں پر آئے گا یہ آپ کا لاس بیڈ ہوگا سامنے جو ہے گھر میں یہاں پر آپ پر فرس فلور میں بھی درائنگ روم دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا مینٹ ٹی وی لاؤنج کے سپیس ہوگی اور بلکہ سامنے کر کے یہاں پر آپ کا کچھن آ جائے گا تو بیورس میں امید کرتا ہوں اس گھر کے وزٹ آپ کا ورحال کافی پسند ہے ہوگا یہ بڑا ہی خوبصورت آپ لوگوں کے لئے میں ڈپلیکس ویلاز لے گئے ہوں جس طرح سے اس ڈپلیکس ویلاز کو ڈیزائن کیا گیا سیم اسی طرح لیف شیٹ پر کر کے کور ویلاز جو ہے وہ بھی ہے یہ دونوں سیلکل ایبلبل ہے آپ کو میں نے ایک ویلاز دکھایا ہے لیکن لیا اوٹ چونکہ دوسرے ویلاز کا یہ جو ساتھ والے ویلاز اس کے بات کروں سیم ہے اس لئے میں نے کہا چلیں ایک ہی ویڈیو سے آپ کو سارا سمجھا جائے گا اب چلتے ہیں جی گھر کے ڈیمانڈ کی طرف تو ویورز اس گھر کے جو ڈیمانڈ رکھی گئی ہے وہ صرف و صرف بیاسی لاکھ ہے لوکیشن دیکھی جائے گھر کی تو کافی کی لوکیشن ہے باٹا چو کے علاقہ ہے سیڈیس سیکٹر آئی فورٹین سے کافی قریب ہے راول پنڈیس صدر سے کافی قریب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگر آپ نے اس اسلامباد کے سیکٹرز کو اپروچ کرنا یہاں سے تو یہ ایریا اسلامباد سیکٹرز سے بھی کافی زیادہ قریب ہے یہ تمام تر چیزیں اگر ہم دیکھیں ساتھ میں گھر کی کنسٹرکشن کالٹی کو بھی ساتھ میں اگر ہم دیکھیں تو اس ساتھ سے جو گھر کے ڈیمانڈ ہے ویورز وہ کافی ریزیں بنائیں پر اس گھر میں اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو اس میں تھوڑی بہت نیگوسیشن مزید جو ہے وہ بھی پاسیبل ہے اس میں مزید جو نیگوسیشن ہے وہ ہو سکتی ہے ویورز موس ویلکم اس خوبصور پروپرٹی کو اگر آپ لوگ ویزرٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے باٹم میں یا ڈسکرپشن میں کانٹیکٹ نبرز گیون ہوں گے ان نبرز اب رابطہ کر کے اس خوبصور پروپرٹی کو آپ ویزرٹ کر سکتے ہیں جی لازم میں آپ کو گیس کی میٹر کی بات کر رہا تھا وہ بھی دکھاتا ہے وہ دکھاتیتا ہوں اس کے بعد اس ویڈیو کمنٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے گیس کی میٹر جو ہے وہ بھی اس ٹریٹ کے اندر اویلیبل ہے یہ سب اس سے میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اس گھر میں بھی جو ہے آپ کو گیس وگرہ جو ہے وہ مل سکتی ہے تو یہ لازم ایک دفعہ آپ اس کا دوبارہ فرنٹ الیویشن کے بیو لے لیں یہاں آپ اب ویڈیو کا اینڈ کریں گے بیرز آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنا خیال لگیں تب تک اللہ حافظ